بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سات مارچ بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشیوز کے حوالے سے ایک تو اتزاز احسن صاحب نے بڑی اہم جو ایک انیلسز کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اور ان کو موں توڑ جواب دیا ہے جو چیف الیکشن کمیشنر نے وزیراعظم عمران خان کے تقریر کے بعد جو ان کی طرف سے ایک ردعمل سامنے آیا تھا اس پر برس پڑے ہیں اتزاز احسن اور ساتھ اتزاز احسن نے الیکشن کمیشن کا جو بھانڈا ہے وہ پھوڑ دیا ہے اور ان کی جو نلیکی ہے وہ سامنے لے آئے ہیں وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے جو ناہلی کا ریفرنس ہے صدارتی ریفرنس اب ایک بڑے مصدقہ جو وزیراعظم عمران خان کے بڑے قریبی ہیں اور انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے قربانی بھی دی ہے ان کا میں نہ صرف انہوں نے جو ڈیٹیلز دی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلکہ ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور کیا واقعی اب صدارتی ریفرنس فائل انہوں نے جا رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اور ان کو مریم نوازی مہنگی پڑ گئی ہے واقعی یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چیف الیکشن کمیشنر پاکستان نے آج ایک مراسلہ لکھا ہے اور یہ مراسلہ لکھا گیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں سبائی اسمبلی خیبر پہتونخواہ عبدالسلام افریدی عبدالسلام افریدی انہوں نے ان کی ایک ویڈی ایک جو چیٹنگ تھی ورسپ چیٹ تھی وہ سامنے آئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا ایئر وائی پر بھی وہ نشر ہوئی تھی اور یہ جب سٹنگ آپریشن سامنے آتا ہے سینٹ الیکشن سے ایک رات پہلے اس میں جہاں ویڈیو سکینڈل تھا آڈیو سکینڈل تھا وہیں پہ جو چیٹ ہے وہ بھی سکینڈل سامنے آیا تھا معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جو عباس افریدی ہے جو نون لیگ کا سینٹ کا امیدوار تھا ان کے فرنٹ مین تھے اور وہ ووٹوں کی خرید و فروخت کا رہے تھے اور وہ ووٹوں کے لیے ان کو بتا رہے تھے کہ چھے کروڑ پہ کبھی ہے سودا ہو رہا ہے اور آپ کا آٹھ کروڑ میں ہم کروا دیں گے تیس لاکھ اس میں جو فرنٹ مین ہے جو ایجنڈ ہے وہ کہتے ہیں میرے ہوں گے پھر اس کے بعد عبدالسلام افریدی کہتے ہیں کہ میری انہوں نے عباس افریدی جو نون لیگ کا امیدوار تھا سینٹ کا ان سے ملاقات بھی کروائی اور وہاں لین دین کی بات ہوئی لیکن میں نے مسترد کر دی اور میں نے اپنا ضمیر نہ بچا اور ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کسی بھی فورم پر اس معاملے پر گواہی دینے کے لیے تیار ہوں اب ہوتا یہ ہے آج الیکشن کمیشن وہ مراسلہ ان کو لکھتا ہے اور الیکشن کمیشن کا وہ مراسلہ اتنے سخت الفاظ میں لکھا جاتا ہے یہ گواہ کو مراسلہ لکھا جا رہا ہے اور گواہ کو مراسلہ لکھتے ہوئے ان کی جو لینگویج ہے وہ اتنی سخت ہے جس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کو بڑی تکلیف ہے کہ نون لکھ ایک میمبر کے خلاف جو الیکشن لگا ہے اور جب آپ آباس آفریدی یا نون لکھ کے خلاف الیکشن لگے گا تو وہ الیکشن سیدھا جاتی ہمراہ پہنچے گا تو اس کی بڑی تکلیف تھی اور اس میں میں آپ کو ایک جملہ پڑھ کر سناؤں گا اس مراسلے کا اس میں کہتے ہیں کہ خبریں دیکھیں خبریں دیکھی ہیں جس میں آپ کے حوالے سے ایک بیان چل رہا ہے کہ آپ کو کوئی پیشکش کی گئی ہے آٹھ کروڑ اوپے کی وہ آ کر بتائیں اس کے اوپر عبدالسلام آفریدی جیو نیوز پر بھی اپنا انٹرویو دے چکے ہیں ایئر وائی پر بھی دے چکے ہیں یہ خبروں میں نہیں وہ تو سامنے آ کر انہوں نے بتایا ہے انہوں نے ساری کہانی بتائی ہے کہ کون فرنٹ مین تھا کیا نام تھا کتنے پیسوں کی آفر ہوئی کہ آباس آفریدی کے ساتھ ملاقات ہے وہ ساری ڈیٹیلز دیں لیکن جو الیکشن کمیشن ہے ان کو ایک ہفتے بعد خبریں نظر آتی ہیں یہ خبریں ایک ہفتہ پرانی ہیں اور کہتے ہیں کہ خبریں دیکھیں اور اس پر پتا چلا کہ یہ معاملہ ہے تو آئیں اور آ کر جواب دیں اور جو آپ کے پاس آبی ڈینس ہے وہ سامنے آ جائے اس کے بعد جو عبدالسلام آفریدی ہے وہ اس نے میڈیا سے بھی بات کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس ساری ورس اپ چیٹ ہے اور اس میں ایک بیرون ملک کا آدمی تھا اور ایک پاکستان کا تھا جو میڈیوکر کا رول ادا کر رہا تھا جو میڈ میں تھا جو ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا اب معاملہ صرف یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ انوال تھے میں ان سارے لوگوں کے نام بھی بتاؤں گا اور میں ان کے خلاف ایویڈنس بھی دوں گا جیسے پہلے دو لوگ تھے پھر دو مزید لوگ جو چار لوگ ہیں جو بیٹھے تھے علی موسیٰ گلانی کے ساتھ اور علی موسیٰ گلانی کے ساتھ معاملات تہہہ رہے تھے وہ بیسیکلی چاروں کے چاروں وہ مخبر تھے وزیراعظم عمران خان کے اور ان چاروں لوگوں نے وہ ویڈیو سامنے لے کر آیا تھا اور وہ سٹنگ آپریشن کیا تھا اور ان لوگوں کا جو ان کا گندہ چہرہ ہے وہ پوری قوم کے سامنے دکھایا تھا اب پہلے دو تھے اب دوسرے دو بھی ایم این ایز ان کے وزیراعظم سے بھی کل ملاقات ہوئی اور وہ بھی سامنے آگئے ہیں اور وہ چاروں ایم این ایز جو ہے وہ اصل میں مخبر نکلے ہیں وزیراعظم کے اور وزیراعظم جب ان سے رابطہ کیا گیا اور وہاں پیشکش کی گئی تو وہ ساری کی ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتے رہے اور وہ بھی بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اہم اور اب یہ بات سامنے آگئی ہے کہ یہ چار لوگ تو پھر لین دین میں انوال نہیں تھے تو یہ جو بکے ہیں وہ وہ تھے جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور جن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اتنے ایسے طریقوں سے جو ہے واصف زرداری نے چال چلی ہے کہ جہاں تک جو ہے وہ خرید و فروخت کا پتہ نہیں چل سکا اب ہم آ جاتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے بڑے کھل کڑ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کی نہلی اور نلہکی کے اوپر بات کی انہ نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر ایک تو جو الیکشن وہ کروا رہے ہیں وہ الیکشن صاف شفاف اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ تو بچے کو بھی پتہ ہے بچوں بچوں کو پتہ ہے کہ خریداری ہوئی ہے اور ووٹ خریدے گئے ہیں اور یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اب بھی خریداری ہوئی ہے تو چیف الیکشن کمیشنر کو بجائے اس کے کہ اس کا کوحل نکالنا چاہیے تھا وہ اگر وزیر آزم عمران خان کیوں بات کرتے ہیں تو وہ وزیر آزم عمران خان کے خلاف تو ایسے انہوں نے اپنا رد عمل جاری کیا جو ایک سیول سرونٹ کو زیب ہی نہیں دیتا اس کی ذمہ داری نہیں ہے سیاسی لوگ ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن سیاسی لوگوں کی تنقید کا جو ہے وہ جو رد عمل ہے وہ کیوں جو الیکشن کمیشنر نے دیا ان کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی وہ اتنے دکھی اور غصے میں کیوں تھے اتضاد حیثن نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان سے زیادہ سخت الفاظ تو مریم نواز نے کہتے تو مریم نواز کو کیوں نہیں جب پی ڈی ایم ساری ان کے دروازے پر کھڑی تھی جس دن پاکستان پی پس پارٹی نہیں تھی اور جو بلاول زرداری نہیں تھے اور مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن اس سے سخت زبان استعمال کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے دروازے پر اس دن تو الیکشن کمیشن کو غیرت نہیں آئی اس دن تو الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا اس دن تو مریم نواز کے والے سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا وہ جھوٹے الزمات لگا رہی ہے مریم نواز اگر آپ کے اوپر اس سے سخت الزمات لگائے آپ نہیں بولتے اگر مولانا فضل الرحمن سخت الزمات لگائیں آپ نہیں بولتے اگر ملک کا چیف ایگزیکٹیو آف ایڈریشن آپ کے اوپر تنقید کرے آپ کی نہلی کے اوپر تو آپ اتنا سخت رد عمل دیتے ہیں کہ ہمیں دکھ ہوا ہے اور یہ کھلا تزاد ہے اور یہ ہم نے بڑا زبردست الیکشن کروایا ہے تو اتزاد ایسن نے کہا ان کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے اور ساتھ اتزاد ایسن نے یہ کہا کہ اگر الیکشن کمیشن واقعی دھاندلی کے خلاف کاروائی کرنا چاہتا ہوتا تو اب تک یہ مریم نواز کو بلا چکا ہوتا جو خود اقبال جرم کر چکی ہے جو یہ کہہ چکی ہے کہ میں نے ہماری ٹکٹ چلی ہے ہماری ٹکٹ کے بدلے ووٹ ملے ہیں جب وہ یہ بات کہہ چکی ہے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کو کس چیز کا انتظار ہے چیف الیکشن کمیشنر کس چیز کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کو ہر حال میں ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا لگتا یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اتزاد ایسن صاحب نے یہ کہا کہ لگتا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو اپنی پرانی وفاداری ہے عواز نے پچھلے مسلسل تین دنوں سے الیکشن کمیشن کے جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے بڑے فخریہ انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہن جی ہماری ٹکٹ چلی ہے ہم نے ٹکٹ دیا ٹکٹ کے بدلے ووڑ لیے ہیں سارا کچھ وہ کہہ رہی ہے لیکن الیکشن کمیشن کو اتنی ہمت نہیں ہوئی یا ان کو اتنی وہ اتنی زہمت نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک طفعہ ان کو نوٹس کر کے بلائیں تو صحیح کہ کون سی آپ نے کس کس کو ٹکٹ دی ہے بتایا نا ان سارے لوگوں کا نام اور پھر ہم ان کے خلابی کاروائی کریں اور آپ کے خلابی ہمیشہ کے لئے ڈسکوالیفکیشن کی کاروائی ہو کیونکہ آپ نے لالچ دینے کی کوشش کیا اور آپ نے جو قابل دست اندازی یہ جرم ہے وہ کیا ہے اس لئے اب آپ کو معافی نہیں ملنے چاہیے اتضاد ایسا نے کہا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کا کھلا تضاد ہے جو وہ عمران خان کے حوالے سے اور وہ آپ نے دیکھا بھی الیکشن کے دن آپ دیکھیں جو پریزائیڈنگ آفسر تھا وہ جو سابق سپیکر ہیں آیا صادق ان کے لئے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے جھک کر ان کو جو ریسیو کرتا ہے شہباز شریف کو وہ جھک کر ریسیو کرتا ہے اور جب ملک کا وزیراعظم یا موجودہ سپیکر جاتا ہے اس وقت اس کو کوئی خیال نہیں آتا اور وہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان کا تابع دار تھا وہ مریم نواز انڈ کمپنی کا تابع دار تھا وہ ملک کا تابع دار نہیں تھا اب جو سابق اٹارنی جنرل ہیں انور منصور خان انور منصور خان صاحب کا نام بڑے سینئر وکلاہ میں آتا ہے اور وہ سابق اٹارنی جنرل ہیں اور قاضی فیض عزیسہ صاحب کی ریفرنس میں انہوں نے جو گستاخی کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یہاں پر دس ممبرز بیٹھے ہیں اس میں سے کئی ایسے ممبرز بھی ہیں جو قاضی فیض عزیسہ صاحب کی پیٹیشن بنانے میں بھی ان کے مددگار تھے جب انہوں نے وزیراعظم عمران خان اور صدارتی ریفرنس کے خلاف پیٹیشن تھیار کر رہے تھے اس میں یہ ججز بھی ان کے مددگار تھے تو وہ کیسے ان کے کیس میں یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں یہ بڑے جو سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا اور اس کے بعد پر ان کے خلاف تو انہیں دعالت کی کاروائی ہو گئی تھی بدقسمتی سے اور پھر ان کو نوکری ان کی چلی گئی تھی اور وہ اٹارنے جنرل کے عدیس انہوں نے ریزائن کر دیا تھا پھر وہ جو تین رکنی بینچ تھا جس میں دو ایک سے فیصلہ آیا تھا جنرل مشرف کے حوالے سے جو اس میں لینگوج استعمال کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ لاش کو تین دن ڈی چوک پر لٹکانا ہے تو اس پر بھی انور منصور خان صاحب نے اپنا ردیمبل دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ججز کی لینگوج نہیں ہوتی یہ کوئی اپنی ذاتی انا اور ذاتی دشمنی نکالی جا رہی ہے تو جس پر پھر پشاور آئی کورڈ نے بھی ان کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی شروع کی ہوئی تھی جو ابھی پینڈنگ ہے اور اس میں وہ پچھلی تاریخ پر بھی اپنا موافی نامہ جمع کروائے ہیں انور منصور خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیراعظم عمران خان اور موجودہ جوٹارنی جنرل خالج عوید خان صاحب انہوں نے صدارتی ریفرنس وہ تیار کر رہے ہیں اور وہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف صدارتی ریفرنس لے کر جا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل میں اور جو ان کا کردار ہے جو ان کی نہلی ہے اور جس طریقے سے وہ نون لیگ اور مریم نواز کو بچا رہے ہیں تو ان کے خلاف یہ صدارتی ریفرنس بنتا ہے اور اس پر اعتداد حیثن صاحب نے بھی رہے دی ہے کہ یہ نہلی کا ریفرنس فائل کیا جا سکتا ہے اور جو انور منصور خان صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ نہلی کا ریفرنس فائل ہو نہیں سکتا ہو رہا ہے اور اس پر باقی بھی میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ایک دن بات کی تھی کہ مسد کا ذراعہ یہ بتاتے ہیں کہ جو لیگل ٹیم ہے وہ اس کے اوپر ورک کر رہی ہے جب تک چیف الیکشن کمیشنر گھر نہیں جائے گا جو زمنی الیکشن ہوگا یا جو بھی الیکشن کمیشن کا کردار ہوگا یا ڈسکوالفکیشن ہے یوسف رضا گلانی کی یا یہ ویڈیو کا معاملہ یہ سینٹ الیکشن یہ ڈسکا الیکشن یہ سارے کا سارا پھر آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ جو ہم الیکشن کمیشن کو ڈسکا الیکشن پر ایکٹیو دیکھتے ہیں وہ اتنا ہی جو ہے وہ غفلت اور نہلی دکھا رہا ہے سینٹ الیکشن کے حوالے سے تو دال میں کچھ کالا ضرور ہے اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات